انہوں نے فرمایا کہ ہم ہر اپنے چاہنے والے کے پاس اس کی عمر میں ایک مرتبہ ضرور جاتے ہیں یہ الگ بات ہے وہ ہمیں پہچان نہ پائے کبھی بھی مشکل میں جب وہ پھستا ہے تو ہم ہی ہوتے ہیں جو اس کی مشکل کو یہ ہے افت میں گرفتار ہے کوئی بھی ایسے نبی نہیں یہاں سے مجھرا ہے کہ اس نے ہم میں نماغ پڑھا اور اس نے اپنی حاجت نہ پائی لہذا روایت میں ہے کہ جب مذہر سالہ میں جائے تو وسط مذہر سالہ یعنی پیچ میدان میں جو مقامات ہیں ان مقامات پر ان نبیوں کے وسیلے سے دعا کریں انشاءاللہ جو ہے اللہ ان کی تمام لوگوں کے دعاوں کو قبول کرے گا اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ روایت میں ہے کہ امام زمان کا غرود ہر شبِ جمعہ یہاں پر ہوتا ہے اور امام یہاں پر آتے ہیں شبِ جمعہ یا صاحب الزمان 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 اس وقت مصیبت میں خبر لے لو ہماری خبر لے لو ہماری جو اس کی بہرحال بہت تھی زیادہ پرانی داریخ ہے اور یہاں کا مشہور یہ بہت زیادہ ہے کہ علماء جب امام دمان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو روایت میں بھی ہے اور باقاعدہ اعمال مسجد سحلہ میں ہے کہ چالیس دن تک جو بھی عالم آیت اللہ مرشی نجفی جو مثلا قم دفن ہے وہاں کی ہے اس مسجد میں ان لوگوں نے چالیس دن تک یہی عمل جو ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ اس مسجد میں مقام امام دمان ہے کہ جس جگہ پر روایت میں ہے کہ امام دمان حتماً ہر شب جمعہ اس جگہ پر آکے نماز شب ادا کرتے ہیں اور نماز شب کے ساتھ ساتھ جو دعا کمیل ہے اس کو بھی مولا یہی پر جو ہے پڑھتے ہیں اور جن سے بھی ملاقات ہوئی ہے آیت اللہ مرشی نجفیہ اور بھی مراجی جو گزرے ہیں سب سے شب جمعہ میں ملاقات ہوئی ہے امام سے اسی جگہ پر آپ جا کر مقام امام دمان پر دو رکعت نماز جو وہ طریقہ بتایا گیا ہے چالیس دن کا چلہ ہوتا ہے مسجد سحلہ کا جو علماء اور عرفاء اس نجف اشرب میں درس و تدریس اور علم حاصل کرتے تھے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے جب ان کو کوئی مشکل پیشاتی تھی تو اسی مسجد میں آ کر چالیس دن تک کسی عمل کو انجام دیتے تھے چالیس دن جب آتا تھا تو جو ہے اسی جگہ پر امام سے ملاقات ہوتی تھی مقام امام دمان تو امام جہوں کی مشکل کو حل کرتے تھے اسی جگہ کا واقعہ ہے ایک عالم تھے جنہوں نے چالیس دن تک نماز پڑھی لیکن چالیس دن بھی جب یہاں پر ملاقات نہیں ہوئی امام سے تو جو ہے وہ نکلے مایوسی کے ساتھ کی امام بہرحال یہ جو عمل بتایا گیا ہے یہ عمل لگ رہا ہے اب اثر نہیں کر رہا ہے اب دوسرا عمل ہم اپنے استاد اور علماء سے پوچھیں گے لیکن جیسے ہی نکل رہے تھے دیکھا اسی مسجد کے سامنے ایک قفل بنانے والا یعنی تالہ بنانے والا ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس ایک بہت نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور انہیں لگا کہ ہم جا کر اس قفل بنانے والا اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے جیسے ہی جو عالم اس وقت کے مرجع تھے اپنی مشکل کو حل کرنے کے لئے مسجد میں ان عامال کو انجام دے رہتے ہیں اس مسجد میں وہ نکلے اور ان سے جو ہے پوچھنے لگے کہ امام زمان کو آپ نے جو ہے کہیں دیکھا ہے تو وہ جو قفل بنانے والا شخص تھا اس نے کہا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہیں دیکھا ہے ان کو ایک مرتبہ تھوڑی دیکھتے ہیں روزانہ امام اس جگہ پر ملاقات کرنے کے لئے ہم سے آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں روزانہ کا امام کا یہ دستور ہے اور اس وقت جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں امام ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے جو ہے مل لیجیے اس کے بعد جیسے ہی وہ جو ہے جو مرجع تھے اسے وہ مقدس اردبیلی نام تھا وہ جیسی امام کے قریب گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ہر اپنے چاہنے والے کے پاس اس کی عمر میں ایک مرتبہ ضرور جاتے ہیں یہ الگ بات ہے وہ ہمیں پہچان نہ پائے کبھی بھی مشکل میں جب وہ پھنستا ہے تو ہم ہی ہوتے ہیں جو اس کی مشکل کو جو ہے ہوتا ہے کہ مثلا اتفاق ہوا ہماری گاڑی بج گئی وہ اتفاق وغیرہ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے گرتے گرتے بج جاتا ہے امام اپنی غلاموں کو بیچتے ہیں امام خود آتے ہیں جو ہے اپنے چاہنے والوں کو گرداب میں فسے ہوئے چاہنے والوں کو جو ہے بچاتے ہیں لہذا اللہ نے جب ہمیں توفیق دی اس مسجد میں جس جگہ سے ہم وارد ہو رہے ہیں اسی جگہ سے ہمارے امام کے بھی قدم پڑھتے ہیں یقین یعنی یقین رکھیں حتماً اسی در سے امام بھی وارد ہوتے ہیں اسی مسجد میں اور بعید نہیں ہے کہ اس وقت امام یہاں پر ہوں کیونکہ امام وارد ہوتے ہیں اور شب جمعہ حتماً رہتے ہیں لیکن کس وقت امام یہاں پر آ جائیں کچھ کہا نہیں یا سکتا ہے لہذا ہم جب اس مسجد میں داخل ہوں تو اتنا زیادہ اعمال اسی لئے انجام دیا گیا ہے ایدال کرسی قلوض برب بن ناس قلوض برب پڑھنے کے بعد شیعتین انسان سے دور ہو جاتے ہیں اس لئے جب مسجد سہلہ میں داخل ہویا جاتا ہے اس لئے یہ عمل رکھا گیا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد انسان ذرا سا گناہوں سے دور ہو جائے اور شیعتین اس سے دور ہو جائے تاکہ اپنے امام دمان کو اس جگہ پر احساس کرتکے اور بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ کاروان دور دراز سے آئے اور اسی جگہ پر امام نے ان سے ملاقات بھی کی ہے امام نے ان کی مشکلات کو حل بھی کیا ہے اور ان سے ملاقات اکبارگی ہوئی اور امام نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ بات میں انہیں احساس ہوا کہ کس نے آکے کہہ دیا اس باتیں تو لہذا ہم بھی جب اس جگہ داخل ہوں تو کوئی بائید نہیں ہے کہ امام ہو سکتا ہے کسی بھی شکل میں کسی بھی طریقے سے ہم سے ملاقات کریں اگر ایسا نہیں ہوتا تو مراجعہ اور علماء اور عرفہ اس مسجد میں آ کر چالیس دن تک اس عمل کو جس عمل کو ہم انجام دیں اس کے بعد گڑ گڑا کر گریہ کر کے امام کو ہم آواز دیں کہ مولا آپ کی محبت میں دور دراز کا سفر کر کے ہم اس جگہ پر آئے ہیں جہاں پر روایات کہتی ہیں کہ آپ کے قدوم آتے ہیں اور روایت ہی نہیں بلکہ امام اسی در سے اسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں لہذا ہمارا اور آپ کا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس جگہ پر حاضر ہوئے وہ عمل کیا ہے کہ جیسے آپ داخل ہوں گے مقام حضرت خضر کا ورود اس جگہ پر ہوتا ہے جنہیں اللہ نے تعلیم دی تھی باطن کے جاننے کی یعنی انسان دل میں کیا سوچ رہا ہے اس وقت انہیں پتا ہے جناب خضر علیہ السلام اس جگہ پر وارید ہوتے ہیں ان کا ایک مقام ہے اس کا مقام امام زمان ہے اور بھی دو تین نبیوں کے لیکن امام زمان کے مقام پہ ایک خاص نماز ہے جو امام زمان سے ملاقات کے لیے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ نماز کیا دو رکعت آپ نیت کریں گے نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں نماز امام زمان امام زمان کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربطن اللہ آپ نیت کرنے کے بعد تقبیر طلعہ حرام کہیں گے اس کے بعد سورہ الہم شروع کریں گے ایک تسبیح لے کر ہی نیت کریے گا ایک تسبیح جس میں سو دانے پہلے چک کر لیا گینے چونکہ نماز میں جو امام نے فرمایا ہے اگر ایک کم ہوا زیادہ ہوا تو جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا لہذا تسبیح پہلے لیجئے گا اتمنان سے کینے گا سو دانا ہو یہ تسبیح اگر نہ لیجئے تو اگر ہاتھ پہ آپ کی عادت ہے سو مرتبہ پڑھنے کی تو کاؤنٹ آپ اس سریخت کے لیے سو سے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو تاکہ اس عمل کا اثر ہو کیا کرنا ہے سورہ الہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یاکہ نعبدو و یاکہ نستعین یہ خاص اس مسجد کے نماز ہے لیکن سانوی اعتبار سے مسجد جمکران میں جو ایران میں مسجد ہے وہ ہم بھی پڑھایا تھا امام دوان سے منصوب ہے لیکن یہ اصل مسجد ہے جو عمل مخصوص ہے یہاں سے کیا یاکہ نعبدو و یاکہ نستعین دونوں رکت میں جب اس جگہ پہنچیں نہ سو مرتبہ سو مرتبہ جب اس جگہ پہنچیں دونوں رکت میں یاکہ نعبدو و یاکہ نستعین دونوں رکت میں پڑھ لیں اور قنوط میں خاص طور سے دعا سلامتی آغام امدامان پڑھنا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس جگہ پر امام دمان کے وجود کا احساس علماء اور مراجع کہتے ہیں کہ جو بھی احساس کرے گا امام کو یہاں پر پا لے گا جس وقت بھی انسان امام کو آواز دے امام کو طلب کرے کہ مولا ہم آئے ہیں آپ کے دیدار کے لیے آپ ہماری دعاوں کو قبول کر لیجئے ہم آپ کے فوج میں داخل ہونے کے لیے اپنے کو آمادہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں آپ ہم سب کو قبول فرما لیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ امام نگاہ کرم کریں گے جس طریقے پہ باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس سے روایت میں ملتا ہے سد گناہ زیادہ یعنی سو گناہ زیادہ امام اپنے چاہنے والوں سے شفقت رکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو عزیز رکھتے ہیں کیا الگ بات ہے مسئلہت دنیا اور دنیا کی بھاگ دور کی وجہ سے ہم اپنے امام سے ملاقات نہیں کر پاتے ہیں امام کا حساس نہیں کر پاتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اس جگہ پہ آپ جو عمال کریں گے امام قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ امام کی نگاہ کرم بھی ہوگی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ امام زمان کے چہرے انور کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائیں اللہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم امام کو پہچان سکیں اللہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار ہونے کو توفیق عطا فرمائیں اتقبل مننا انکا ہم تسلیم علیم صلوات محمد شبیر کے غمقار ہے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان جن کے لئے ہم کھاتے ہیں سرکار شبوروز سرکار شبوروز سرکار شبوروز ہم ان کے عزادار ہیں یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان رہے مجھ کو یقی آپ کو بھی اس کی خبر ہے بھی اس کی خبر ہے بھی اس کی خبر ہے بیمار عزادار ہے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان درکار ہے امدادنا فرمائی تاخیر نہ فرمائی تاخیر نہ فرمائی تاخیر ہم بھی تو نمک خار ہیں یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان شک پردائے غیبت ہو بامرزیِ الٰہی بامرزیِ الٰہی بامرزیِ الٰہی بیمارزیِ بیمارزیِ الٰہی امدادنا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان بار تو دریائے سخابات دریائے سخابات دریائے سخابات ہم مقفل سنادار ہیں یا صاحب زمان یا صاحب زمان مقام صادقین علیہ السلام انگرام یہ ہے مقام صادقین علیہ السلام وقت بہت کم ہے کیونکہ وقت گیارہ بگرہ رات کا گیارہ سبگ گیارہ بگرہ اور یہ بند ہونے کا ٹائم ہے تو آپ کو زیارت کراتے ہیں جلد جلد یہ ہوگا ہمارے مولا کا گھر یہ بھی بند رہا ہے یہ انشاءاللہ تعمیر ہوگا تعمیر ہو رہا ہے اللہ جللیہ امام اللہ حمد صلو اللہ حمد مہنے والے تو شاہِ قرب و بلہ مہنے کرام یہ مزد سہلا ہے جو اس وقت بند ہو رہی ہے یہاں میں خود دام نے کہہ دیا ہے دیکھیں لائٹ و غرب بند ہو گئی یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام مقام جناب ابراہیم علیہ السلام اور یہ ہے مقام نبی و صالحین علیہ السلام انبیاء و صالحین علیہ السلام اور ہم لوگ اس کے پیچھے ہے مقام محمد زمان علیہ السلام وہ یہ گھر محمد زمان علیہ السلام کا یہی پر سے مولا مولا یہی پر ہی آئیں گے اور یہ ہے مقام خضر علیہ السلام وہ آخر میں مقامِ خضر علیہ السلام اور بالکل اس کے جس پیچھے مقامِ ادریس علیہ السلام ہے انشاءاللہ ممنین دعاوں میں یاد رکھیں اور پھر کبھی دن میں آئے تو انشاءاللہ پھر زیارت کرائیں گے کیونکہ میرا موبائل تین دن پہلے خراب ہو گیا تھا یہ میں دوسرے موبائل سے کر رہا ہوں تو تھوڑا کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے ممنین دعاوں میں یاد رکھیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شہے کرب و بلا کے شہے کرب و بلا کے مانا کے گناہگار ہے یا صاحب زمان